اس وقت پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان سے نکلنے کے خواب دیکھ رہی ہے اور اس تک و دو میں ہے کہ باہر ترکیافتہ ممالک میں سے کسی ایک ملک کے اندر سٹل ہو جائیں لیکن فوراً ان کے ذہن میں جو دوسرا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ترکیافتہ ممالک میں سے کس ملک کا انتخاب کر جائیں اس سوال کے جواب کی تلاش میں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی سلسلے میں مجھے بھی پاکستان سے اور پاکستان سے باہر دوسرے ممالک سے کئی سارے نوجوان رابطہ کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آسٹریا کے اندر لائف کیسی ہے امریکہ کے اندر لائف کیسی ہے کوریا کے اندر میرے تجربات کیسے رہے اور ان کے بہت سارے ایک سوالات کے لمبی فیرست ہوتی ہے اور ان کی بہت سارے کنسان ہوتے ہیں بہت ساری انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں اب ان تمام ملکوں کے اندر آسٹریا کا ہی آپ کو کیوں انتخاب کرنا چاہیے وہ کونسی چیزیں ہیں جو مجھے بزاتے خود آسٹریا کی بہت اچھی لگی ہیں اور مجھ سے اگر کوئی بھی پوچھے گا کہ آسٹریا وہ کیوں آئے یا آسٹریا کے اندر کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کسی کو آسٹریا کے انتخاب کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز آسٹریا کی لوکیشن ایسی ہے کہ یہ بیقت وقت چھ یا ساتھ یورپین ممالک کے ساتھ کانیکٹڈ ہے ایک سائٹ پر اٹلی ہے سویٹسلینڈ ہے سلویکیا ہے ہنگری ہے چیک ریپبلک ہے اور سلوینیا ہے یہ جو ممالک ہیں یہ سارے آسٹریا کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فیانہ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ دوسرے ملک کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ آسٹریا دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک خوبصورت ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیچرلی گاڈ گفٹڈ ہے یہ بیوٹی کے اندر اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہے جو مین میڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج رکھا گیا ہے یہاں پر قانون سخت ہے یہاں پر چیکن بیلنس سخت ہے یہاں پر صفائی سترائی کا نظام بڑا بہترین ہے اس لئے آپ آسٹریا کے کسی بھی شہر میں جائیں گے آپ کو صفائی سترائی اور ساری چیزیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ملیں گی تیسرا سب سے اہم فیکٹر کے اندر لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آسٹریا ایک پرامن ملک ہے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں پر چیکن بیلنس سخت ہے تو وہ چیکن بیلنس صرف صفائی سترائی کے ادبار سے نہیں ہے بلکہ وہ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے ادبار سے لوگوں کی سیفٹی کے ادبار سے سیکیورٹی کے ادبار سے بھی سسٹم بہت بہترین ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر کرائمز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں چوتھا فیکٹر کے آسٹریا کا جو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے یہ دنیا کے بہترین سوشل سیکیورٹی سسٹم کے اندر آتا ہے سوشل سیکیورٹی سسٹم ایک کمپریہنسیو لفظ ہے جو کہ بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے یعنی یہاں پر رہتے ہوئے آپ کا علاج معالجہ جو بھی ہے وہ بلکل مفت ہے یہاں پر آپ کے بچوں کی تعلیم بلکل مفت ہے یہاں پر آپ کو جو بنیادی سہولیات ہے جو کسی بھی شہری کو دستیاب ہونی چاہیے وہ ساری سہولیات تمام شہریوں کو یقسام و یسر ہوتی ہیں آسٹریا کے سوشل سیکیورٹی سسٹم کے اندر ایک بہترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو ایک بچے کے پاس اماؤنٹ ماہانہ ملتی ہے اور وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اگر آپ کی میسس کام کرتی ہے تو ویڈنگ گوڈ اگر وہ کام نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ اس کے بھی سپورٹ کے پیسے دیتی ہے گورنمنٹ نے اپنا کچھ کلکولیشن فارمولا بنایا ہوا ہے ٹیکس آفیس نے اور وہ اسیس کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کمانے والے کتنے ہیں اور پھر اگر کمانے والے کم ہیں یا ایک بندہ ہے تو پھر اس کے اوپر جتنے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں تو ان ڈیپینڈنٹ لوگوں کی کفالت کے لیے یا ان کی ذمہ داری سنبالنے کے اندر گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرنے کے واسطے ایک تو ان کے اوپر ٹیکس کم کر دیتے ہیں اور دوسرا پھر ان کو منتلی کچھ ایماؤنٹ ملتی ہے میسز اور بچوں کے سپورٹ کے لیے ایک اور چیز جو سوشل سیکیورٹی سسٹم کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آسٹریا میں دو سال رہتے ہیں اور دو سال بعد آپ کو ادھر ایک خاص قسم کا کارڈ ہے جس کو ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ کہتے ہیں اگر وہ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ آپ کو چھ مہینے سے لے کر ایک سال تک گورنمنٹ کا اقدارہ ہے وہ آپ کو انیمپلائیمنٹ بینفٹ دیتی ہے انیمپلائیمنٹ بینفٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے نوکری تھی وہ نوکری چلی گئی ہے لیکن اب آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو اس نوکری کی تلاش کے دورانیے کے اندر گورنمنٹ آپ کو آپ کی جتنی تنخواد ہی اس کا اسی فیصد دے گی یعنی کہ اگر آپ کے اگر ایک ہزار یورو تنخواد ہی تو آٹھ سو یورو آپ کو حکومت ماہانہ اپنی طرف سے دے گی تاکہ آپ آرام سے سروائف کر سکیں جب تک کہ آپ کو دوسری نوکری نہیں ملتی اگر اس ایک سال میں یا چھ مہینے کے دورانیے کے اندر آپ کو نوکری نہیں ملتی تو پھر حکومت آپ کو خود آفر کر دی ہے حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ وہ ادارے یا تو آپ کو خود آفر کرتے ہیں یا آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو نوکری دلوانے کے اندر اس لیے یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ آپ ایک قسم کا سیکیور اور سیف رہتے ہیں کہ اگر آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو کچھ عرصے تک آپ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کر دی ہے اور آپ سروائف کر پاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو نوکری دوننے میں آسانی ہوتی ہے ایک اور بیسٹ چیز جو کہ مجھے آسٹریا کی لگی ہے اور میرا خیال میں وہ آلموس تقریبا سارے یورپ میں ہیں لیکن میرا ایکسپیرینس یہاں کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو چھٹیوں کا سسٹم ہے ویکیشن کا اس کو یہ ہیومن رائٹس کا ایک انتہائی اہم حصہ سمجھتے ہیں اس لیے یہاں پر سالانہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں تو سالانہ پچیس چھٹیاں چھٹیوں کی اجازت ہوتی ہے پچیس چھٹیوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہفتہ اتوار بھی شامل ہوتا ہے اور سرکاری چھٹیاں بھی پچیس چھٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ورکنگ ڈے ہو یعنی پیر منگل بج جمع رات جمع تو یہ اگر آپ ایک ہفتہ چھٹی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کی پانچ چھٹیاں کاؤنٹ ہوں یعنی ہفتہ اور اتوار اپنی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ٹوینٹی فائف ورکنگ ڈے یہاں پر سالانہ پالیسی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کوئی لیٹر دے دیتا ہے کہ آپ کو جا کے ریسٹ کرنا چاہیے تو اس کیس میں بھی آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں اس ڈاکٹر کی ریپورٹ کے مطابق اور اگر آپ کا ادارہ آپ کی تنخواہ کاٹتا ہے تو جو انشورنس کمپنی ہے وہ آپ کو وہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ کور کرے گی اور اگر آپ کی تنخواہ ان کیس رک جاتی ہے آپ کی بیماری کی وجہ سے تاکہ آپ کو کوئی فائنانشل پرابلم اس دوران یہ کے اندر پیش نہ آئے اس کے علاوہ آسٹیا کا جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے یہ ون آف دی بیسٹ ہینڈی ورلڈ اور میں اگر سپیسیفکلی ویانا کی بات کروں جو کہ آسٹیا کے کیپٹل ہے تو ویانا کا جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کا بہترین ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اور اسی وجہ سے اس فیکٹر کو لے کر اور کئی سارے دوسرے فیکٹرز کو لے کر ویانا کو ایک دفعہ پھر دنیا کے کئی سارے شہروں کے اندر ایک بہترین شہر قرار دیا جا چکا ہے رہنے کے لیے اور یہ ویانا کی پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ یہ تیسری دفعہ ویانا دنیا کا بہترین شہر ڈیکلئر کیا جا چکا ہے ویانا کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں پر کئی سارے انٹرنیشن ادارے موجود ہیں یونائٹڈ نیشن کے کئی سارے ہیڈ آفیسز وہ ویانا کے اندر ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشن اٹامک انرجی اسوسییشن کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ ویانا میں ہے اس کے علاوہ کچھ بہترین یونیورسٹیاں ویانا کے اندر ہیں جن کے انٹروڈیوس کرائے ہوئے مختلف قسم کیسی مولیشن ٹول وہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں میں اگر صرف سپیسیفک فیزکس کے اندر بات کروں یا پھر سپیسیفکری میں کنڈنسٹ میٹر فیزکس کی بات کروں تو ویانا یونیورسٹی کے بنائے ہوئے دو سیمولیشن ٹول جس کو پوری دنیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے فیزکس کی ریسرچ کے اندر ایک کا نام وین ٹوکے ہے اور اس کا جو وین ٹوکے کا جو نام ہے اس کے اندر جو وین ہے یہ ویانا کا جرمن نیب ہے چونکہ آسٹریا کے اندر جرمن زبان بولی جاتی ہے تو اس لئے یہاں پر ویانا کو وین کہا جاتا ہے اسی طرح جو دوسرا سیمولیشن ٹول ابھی ریسنٹل انٹروڈیوس ہوا ہے اس کو واسپ کہا جاتا ہے اگر کسی بھی کنڈنسٹ میٹر فیزکس کے سائنسدان کے ساتھ بیٹھیں گے اور واسپ کا نام لیں گے تو وہ فوراں سمجھ جائیں گے کہ آپ کی اس چیز کی بات کر رہے ہیں واسپ ایک ایسا ورسٹائل سیمولیشن ٹول ہے جس کو ویانا انیونسٹی نے انٹروڈیوس کر رہا تھا اور واسپ ایبریویشن ہے ویانا ایبینیشو سیمولیشن پیکج کا یعنی یہ بھی ان کا انٹروڈیوس کر رہا گیا ہے تو اس وجہ سے ویانا کو سائنس کے اندر اس کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ادارے چونکہ یہاں پر ہے وہاں پر ان کے کردار کی وجہ سے اور ویانا ایکارٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا وہ بھی چونکہ یہاں پر جو انٹرنیشن لاس پاس ہوتے ہیں وہاں پر مختلف ملکوں کے سربراہان آتے ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں اور پھر جتنے بھی دنیاوی گلوبل سطح پر اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ کئی سارے اہم فیصلے ویانا کے اندر ہوتے ہیں تو اس لیے ویانا کو بھی وہ اہمیت حاصل ہے آپ کی ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ آسٹریا کے اندر تنخواہ کتنی ہے اور یہاں پر اخراجات کیسے ہیں اس کا ایک بریف اوورویو ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آسٹریا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں چاہے وہ مزدور ہوں تو یہاں پر تنخواہ کا ایک منیمم تریشولٹ سیٹ ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کام کرے گا تو اس کو کم سے کم تنخواہ اتنی ملے گی اس لیے یہاں پر جو کم سے کم تنخواہ ہیں وہ دو ہزار یورو سے اوپر اوپر ہیں تو دو ہزار یورو اگر کوئی بندہ لیتا ہے تو وہ اس کے اندر آرام سے ایک ایوریج یا اباب ایوریج لائف گزار سکتا ہے کسی کے اوپر انحسار کیے ہوئے بغیر یا کسی سے کرزہ لیے ہوئے بغیر سٹوڈنٹس کو جو پی ایس ڈی سٹوڈنٹس ہیں ان کو جنرلی یہاں پر پچیس سو یورو تک مہانہ ان کو وظیفہ ملتا ہے اور وہاں پر اس میں سے ٹیکس کٹ کے ان کو تقریباً سولہ سترہ سو یورو تک ملتے ہیں مہانہ اور اس کے اندر وہ اچھا خاصا ایک اچھا لائف سٹائل گزارتے ہیں ہیلڈی خوراک ہیلڈی لائف سٹائل اس کے اندر وہ پکنکس پہ بھی جاتے ہیں اور ایک اچھا لائف سٹائل منٹین رکھتے ہیں اب آتے ہیں کہ آسٹریا میں اگر آپ موو ہوتے ہیں تو آپ کو پرابلمز کیا کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ یہاں پر انگریزی زبان نہیں ہے اگر آپ پاکستان انڈیا یا کسی ایسے ملک سے آ رہے ہیں کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ جس طرح ہمارے ملکوں کے اندر انگریزی کو ایک ایج حاصل ہے اور جو لوگ انگریزی اچھا بولتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر دنیا کے اندر وہ اسی زبان کے ساتھ آرام سے سروائف کر سکیں گے یہ انگریزی صرف انگلیر سپیکنگ ممالک کے اندر کام آتی ہے جیسے انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ اور جتنے بھی انگلیر سپیکنگ کنٹریز ہیں وہاں پر تو اس کا ایج ہے لیکن آسٹریہ ایک جرمن سپیکنگ کنٹری ہے اور یہاں پر آپ کو جرمن زبان سیکھنی پڑتی ہے آل تو کہ یہاں پر میجارٹی لوگوں کو انگریزی آ دی ہے اور وہ انگریزی میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن وہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نہ ادھر سیٹل ہونا ہے یا لانگ رنگ کے لیے رہنا ہے تو پھر اس کیس میں آپ کو جرمن زبان سیکھنی ہوگی تو یہاں پر کمیونیکیشن بیریئر اس طرح کا تو نہیں ہے جو آپ کسی ایجین چائنہ یا کوریا یا جاپان کے اندر محسوس کریں گے لیکن پھر بھی ایک کمیونیکیشن بیریئر ہے کیونکہ آپ کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی آپ کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہوگی آپ کی جتنی بھی فارمل جوب اپلیکیشن ہوگی وہ زیرہ تر جرمن میں ہوگی اس لئے جرمن زبان آپ کو یہاں پر سیکھنی پڑے گی دوسرا پوائنٹ جو کہ ڈی میرٹ پوائنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ وہ یہ ہے کہ آسٹریا کے اندر ٹیکس بہت زیادہ ہے آسٹریا میں چالیس فیصد پینتیس فیصد یا پچاس فیصد تک ٹیکس لگتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آپ کی جوب نیچر کیا ہے آپ کس جگہ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کما کتنا رہے ہیں کیونکہ جتنی جتنی آپ کی انکم بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا اس کے اوپر ٹیکس بڑھتا جاتا ہے یہ ٹیکس بہت زیادہ ہے یہ اس کا ایک ڈی میرٹ پوائنٹ ہے لیکن یہ ٹیکس بھی میرٹ پوائنٹ بن جاتا ہے اس سنس میں کہ جتنا بھی ٹیکس آپ سے پکٹتا ہے اس کے ریٹرن میں آپ کو بہت ساری گورمنٹ کی سرویسز ملتی ہیں یعنی آپ کو بیسٹ ایڈوکیشن مل رہا ہے اور بلکل فری مل رہا ہے آپ کو بیسٹ علاج مل رہا ہے اور وہ بھی بلکل فری مل رہا ہے اگلا ڈی میرٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر میڈیکل سسٹم تو بیسٹ ہے لیکن یہاں پر ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہے کسی بھی کلینک کے اندر جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا یا پاکستان کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی کلینک میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹریٹ بھی کر دیتا ہے ایڈجیکشن لگانا ہو وہ لگا دیتا ہے اور آپ کا چیک اپ بغیرہ کر لیتا ہے آسٹریا میں ایسا سسٹم بلکل نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپوائنمنٹ نہ لی ہو اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس کلینک میں جائیں گے اور وہ آپ کو بغیر اپوائنمنٹ کے ٹریٹ کریں گے آپ کو ہر چیز کے لیے اپوائنمنٹ لینی پڑے گی اور بعض اوقات آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے اپوائنمنٹ کا لیکن اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آسٹریا کے اندر بیسٹ سسٹم یہ ہے کہ آپ اگر کلینک کے اندر جگہ نہیں ہے یا آپ کو اپوائنمنٹ مہینوں بعد مل رہی ہے تو آپ ہسپتال جا کے امرجنسی کے اندر جائیں اور وہ کبھی بھی آپ کو ٹریٹ یا ہینڈل کرنے کے اندر انکار نہیں کریں اگلہ ڈی میرٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آسٹریا کے پاکستان کے ساتھ ڈول نیشنلیڈی کا کوئی پروگرام نہیں ہے اس لیے اگر آپ یہاں پر پاسپورٹ لینے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں یا لانگ رن میں یہاں پر اگلے دس پندرہ بیس سال کے لیے رہنے کے اندر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کا پلائن ہے تو اس وقت آپ کو ایک تو جرمن زبان سیکھنی ہوگی جو پہلے جس کا میں نے ذکر کیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی نیشنلیڈی چھوڑنی پڑے گی یعنی اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں آپ ادھر پانچ چھ سال یا دس سال لیتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ دو پاسپورٹ بیقت فقط نہیں رکھ سکتے آپ کو پاکستانی پاسپورٹ چھوڑنا پڑے گا اور پھر آپ کو آسٹرین پاسپورٹ ملے گا تو یہ ایک اوہر عالم نے آپ کو ویو دیا ہے آسٹریا کے پروز این کونز کا اور یہ ایک پوری لسٹ تھی ایک پوری تفصیلات تھی اگر اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یا آپ کا مائنڈ بن رہا ہے کہ آپ آسٹریا موو ہو رہے ہیں لیکن فردر آپ کے ذہن میں کچھ کوئسٹنز ہو سکتے ہیں تو وہ کوئسٹنز آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایشیا کی ایک کنٹری ساؤتھ کوریا کے بارے میں بات کریں گے جہاں آج کل بہت سارے لوگ جا رہے ہیں کوئی ادھر سٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر کیا سسٹم ہے اور کیا کیا آپشنز ہیں اور میرا کیا ایکسپیرینس رہا پانچ سال کے اندر وہ تمام تفصیلات ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے